اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین اگرامی ہم فرقوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو آج ہم جس فرقے کے حوالے سے بات کریں گے اس کا نام ہے رافضی فرقہ ناظرین یہ فرقہ جو ہے اس کی زیادہ تفاصیل جو ہیں وہ سنی علماء کی لکھی ہوئی بہت سی کتب میں مل جاتی ہیں اور اس کے لیے سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ تحفہِ اسنا عشریہ ہے لیکن کچھ باتیں ناظرین مختصرا میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رافضی فرقہ صحابہِ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں نہایت گستاخ ہے یہاں تک کہ ان پر سب و شتم کرنا ان کا عام شیوہ ہے بلکہ با استثنائے چند سب کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دیتا ہے یاد رہے ناظرین آقا دو جہاں میتھ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے جب عزل میں تمام اروح کو پیدا فرمایا اور پھر ان اروح کی طرف نظر فرمائی تو اپنے پیارے حبیب حبیبِ لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب کی اروح سے بڑھ کر پاکیزہ کسی کو نہیں پایا سبحان اللہ جبکہ یہ رافضی فرقہ جو ہے انہی اصحابہِ اکرام کے بارے میں معاذ اللہ کیسے جو ہے وہ نظریات رکھتا ہے ناظرین یہ فرقہ حضراتِ خلفاءِ سلاسا رضی اللہ تعالی عنہم یعنی حضرتِ سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافتِ راشدہ کو معاذ اللہ معاذ اللہ خلافتِ غاصبہ کہتا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے جو ان حضرات کی خلافتیں تسلیم کی اور ان کے مدائع و فضائل بیان کیے اس کو تقیع و بزدلی پر محبول کرتا ہے استغفراللہ کیا معاذ اللہ منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھر ان کی مدھا و ستائش سے رتب اللفان رہنا شیرِ خدا کی شان ہو سکتی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآنِ مجید ان کو ایسے جلیل و مقدس خطابات سے یاد فرماتا ہے وہ تو وہ ان کے اتباع کرنے والوں کی نسبت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کیا کافروں منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ مولاِ علی کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم تو اپنی صاحبزادی فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں اور یہ فرقہ کہے تقیتاً ایسا کیا کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے نہ کہ وہ مقدس صدرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں اور حق گوئی اور اتباعِ حق میں لا يخافونا لو ماتا لو ماتا لا عم کے سچے مصداق تھے پھر خود حضور سید المسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرتِ عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں اور انہیں دو شہزادیوں کے ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے انہیں زنورین یعنی دو نوروں والا دو روشنیوں والا کا لقب ملا اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادیاں شرفِ ذوجیت سے مشرف ہوئیں کیا حضور کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس فرقہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اسلح واجب ہے یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہ ہی کرے اسے کرنا پڑے گا ایک عقیدہ یہ ہے کہ آئمہ اتحار آئمہ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں اور یہ بالعجمع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں بلکہ اس میں سے کچھ پاریں یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دگر فہابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے نکال دیئے مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے بھی اسے ناقش ہی چھوڑا اور یہ عقیدہ بھی بالعجمع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کوئی حکم دیتا ہے پھر یہ معلوم کر کے کہ مسلحت اس کے غیر میں ہے پچتاتا ہے ماذا اللہ استغفراللہ اور یہ بھی یقینی کفر ہے کہ خدا کو جاہل بتانا ہے استغفراللہ ماذا اللہ ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق یہ خود ہیں مجوس نے دو ہی خالق مانے تھے یزدان خالق خیر احرمن خالق شر یعنی یزدان خالق شر اور یزدان خالق خیر اور احرمن خالق شر ان کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی عربوں سنکھوں خالق ہیں تو ناظرین یہ ہم نے چند ایک عقائد ان کے بیان کیے رافضیوں کے اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر اس دنیا سے لے کر جائے ہمارے اس بیان میں اگر کوئی کمی کتائی رہی ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امید کرتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے ہماری اس چینل کو اور شیئر بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے ناظرین اگر حیات و صحت نے محلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ امید محلت امید موسیقی